افغانستان کے دار و حکومت قابل سے ایک تصویر آئی ہے 20 سیکنڈ کا ایک ویڈیو جس نے طالبان کے لوگوں کو خود کو بدل دینے کی بات کہی ہے اور افغانیوں کی سیکیورٹی کرنے کے دعوے کی پول کھول کر رکھتی ہے آخر کیا ہے اس ویڈیو میں جاننے کے لیے دیکھئے ہماری خاص رپورٹ کابل صاحب 20 سیکنڈ کے اس ویڈیو کو دھان سے دیکھئے سڑک پر ہو رہی ہر حلچل کو پھیک سے دیکھئے ایک گھر کے باہر دو لوگ دونوں ہاتھ اوپر کر کے زمین پر بیٹھے ہیں ان کے اگل بگل ہتھیاروں سے لیس تالیبان کے دہشربیرد کھڑے ہیں اب سڑک کے دوسرے طرف کا خوفناک منظر دیکھئے تالیبان کا ایک دہشربگرد راکٹ لانچر سے نیس ہے اس نے زمین پر درے سہمے لوگوں کو راکٹ لانچر سے نشانہ بنا کر اور زیادہ ڈرانے کی کوشش کی راکٹ لانچر والے اس دہشربگرد کے ٹھیک پیچھے کھڑے دوسرے دہشربگرد نے ان بے کسور افغانیوں پر ایک ایک فوٹے سیون تان دی لیکن یہ اس ویڈیو کا آخر نہیں ہے اب ذرا اس ویڈیو کے آگے کا حصہ بھی دیکھئے شیشے والے اسی گھر کے اوپر تین دہشربگرد کھڑے ہیں سب کے سب ہتھیاروں سے لیس ہیں نیچے سڑک پر دوسری طرف بھیر جمع ہے لیکن کسی میں ہمت نہیں جو تالیبانی دہشربگردوں کی مخالفت کر سکے کابول کا یہ خوفناک ویڈیو اس وقت کا ہے جب تالیبانی دہشربگرد شہر میں تالیبان کا راج قائم کر رہے تھے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو حراست میں لینے کے لیے ان پر راکٹ لانچر اور ایک ایک فوٹے سیون تان دی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد تالیبان نے منگل کو پہلی پریس کنفرنس کر کے افغانیوں کو تحفظ کا جو وعدہ کیا تھا وہ کتنا دکھاوٹی تھا ایک شخص دیوار پھاننے کی کوشش کرتا ہے اور نیچے کھڑے تالیبانی اسے گولی مار دیتے ہیں تالیبان کا یہ کروڑ چہرہ بتاتا ہے کہ وہ صرف شریعہ کے مطابق ملکوں کو چلانا چاہتا ہے اور انہیں اسلامی قانونوں کا حساب سے اس نے خواتین کو حق دینے کی بات دوہرائی ہے تالیبان نے کہا کہ خواتین سے کوئی بھیدباؤ نہیں ہوگا وہ شریعہ کے مطابق خواتین کو کام کرنے کی آزادے دے گا لیکن 20 سال پہلے کا سچ یہ ہے کہ پشتیبار تالیبان نے شریعہ قانونوں کو سختی سے نافذ کرتے ہوئے لڑکیوں کے اسکول جا کر پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی خواتین کو اکیلے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی برکہ نہیں پہننے پر خواتین کو کوڑے مارے جاتے تھے خواتین کو گاڑی چلانے کی پرمیشن نہیں تھی اور خواتین کو دفتر جا کر کام کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تالیبان کے کتنی اور کرنی میں کتنا فرق ہے اور ایسے میں اگر تالیبان کے ترجمان جبیوہ اللہ مجاہد یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی بین الاقوامی سفرات خانے یا اورگنائزیشن کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تالیبان کے راج میں دنیا کے کسی بھی ملک کے خلاف افغانستان کی سرزمی کا استعمال نہیں ہوگا تو ان کی ان باتوں پر یقین کرنا مشکل ہے تالیبان افغانستان میں خوف کا دوسرا نام ہے تالیبان کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے اس لیے مغربی ممالک کو تالیبان پر بھروسہ نہیں ہے لہٰذا جرمنی کے وزیر خارجہ نے تالیبان راج پر جو بیان دیا ہے اسے سننا چاہیے تالیبان نے کہا کہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے اور اپنے لیڈر کے حکم پر اس نے سبھی کو معاف کر دیا تالیبان چاہتا ہے کہ ان کی سرکار کو یونیٹیڈ نیشنز کی طرف سے ماننے تا ملے لیکن تالیبان یہ سب کچھ افغانستان میں دہشت کا راج قائم کرنے کیلئے ہی کر رہا ہے اور اس لیے اس کے ہر ایک بھروسے پر سچائے کم چالا کی زیادہ دکھتی ہے اور تالیبان یہ ڈراما اس شخص کے اشارے پر ہی رچ رہا ہے جس کا نام ہے ملہ عبدالغنی برادر تالیبان کا ٹاپ کمانڈر جس نے بیس سال بعد افغانستان میں اپنے دم رکھا اور کندھار پہنچ کر آگے کی خطرنات حکمت عملی بھی بنائی جوڑا ریپورت زیمیدیا